سترہ اہل البیت شہید ہوئے سترہ جن میں سے ایک ایک پوری کائنات سے زیادہ وزنی ہسی تھا ایک ترازوں میں ایک کو رکھو ساری کائنات کو دوسرے ترازوں میں رکھو تو ان کا وزن زیادہ تھا بہتر تو جان نصار تھے اہل البیت سترہ انیس بائیس تک کا عدد آتا ہے اور اس اہل البیت کے کافلے میں سب سے خوبصورت تھے حضرت حسن کے بیٹے کاسر جب جان نصار سارے شہید ہو گئے ایک ایک کر کے پھر اہل البیت کی باری آئے پھر اہل البیت کی باری تو آپ کے بیٹے علی الاکبر نے کہا ابا میری آنکھ آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتی پہلے مجھے مرنا ہوگا پھر آپ کی باری آئی پہلے شہید اہل البیت میں علی الاکبر امام زلال عبدین ساری رات رویا کرتے تھے ان کے ایک خادم نے کہا حضرت اب ساری رات ہی روتے رہتے ہیں کیوں تو پھر رونے لگے کہنے لگے میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک فرزند گم ہوا تھا یوسر وہ بھی پھر مل گیا تھا مل گیا تھا اس ایک کے جزائی میں چھلیس سار رو 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 اپنی آنکھیں ختم کر دی ارے میرے دوست میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سارے گھر کو زبا ہوتے دیکھا میری آنکھ سے آنسوں نہ ٹپ کے تو اور کیا ٹپ سات بھائی حسین تو اپنے علی ہیں وہ تو اپنی ذات میں آپ ہیں چھے بھائی ساتھ اور شہید ہوئے کہ آپ کے بیٹے علی آپ کے بیٹے عبداللہ عبداللہ بالکل معصوم تھے اور آپ تنہا رہ گئے تھے سب شہید ہو چکے تھے اور آپ بھی اگر وہ کوفی چاہتے تو بہت پہلے آپ کو شہید کر دیتے لیکن وہ ہر کوئی اب تلوار مارنے سے ڈر رہا تھا تو وقت پیچھے جا رہا تھا پیچھے جا رہا تھا دو سال کے بچے معصوم عبداللہ بن حسین آپ نے عبداللہ کو گود میں بٹھایا کہ آخری باپ بیٹے کی نظریں چار ہو رہی تو کوفی لشکر میں کہا ابن المبکت اس کا مبخت نے نشانہ لاکہ تیر چھوڑا ہے لیکن اللہ کی تقدیر ابھی حسین کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی ہے ان کے صبر کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی تیر دائیں بائیں بھی جا سکتا تھا خطہ بھی ہو سکتا تھا اس معصوم بچے کے سیدھا یہاں آکے لگ اور حلق سے پاہ رہا کیا بچے کی آہ بھی نہ نکلی اور سر ایسے ڈھلے کیا آپ نے خود تمنہ کی یا وہ خیمے سے کہیں باہر جھانکا تو آپ نے کہا اس کو میرے پاس بے جو ان کو خیال تھا کہ شاید یہ درندے بچے سے باز آ جائیں کوئی امتحان تھا میرے نبی میرے نبی کے گھر کا میرے نبی کی اولاد کا مجھے تو ہمتیں نہیں ہوتی سارا قصہ سنانے کی آنسو کیسے رکھو سینے کو پھٹنے سے کیسے رکھو یہاں میرے نبی کے نواسے کا دل پھٹا ہے اور آپ نے اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے لے لی ایسے یوں گردن سے ابر رہا تھا یوں لی اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا اے میرے رہو اگر تو اس طرح مجھ سے راضی ہے تو میرا سودہ سستہ حضر زینب کے بیٹے میں قربان جاؤں حضرت زینب پر ایک طرف بچوں کو زبا ہوتے دیکھ رہی ہے ایک طرف بھائی کا سر نیزے پر چڑھتے دیکھ رہی ہے سبحانہ رب اللہ کیا بہن آئی ہے سات زمین آسمان کی گردش دوبارہ ایسی بہن پیدا نہیں کر سکتے جب قاسم نکلے یوں لگے جیسے چاند زمین پر اتر آیا ان کو نہیں دیکھ سکتے پر ایک کوفی نے وار کیا تو انہیں زور سے بکر آئے چچا آئے چچا تو اہ حسین تو زخموں سے نڈال تھے لیکن بھتیجے کی پکار پر زخمی شیر کی طرح جھپ اور کوفیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آ کر قاتل پر حملہ کے اس کا بازو کھاٹ دیا لیکن اس کو لوگوں نے گھیر لیا یہ تڑپ کے نیچے گرے تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس آج وہ تیری مدد کرنے سے بے بس ہے یہ کیا مو دیکھائیں گے اپنے نبی کو جنہوں نے اس کی اولاد میں اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا اولاد کے خون میں جنہوں نے اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا یہ کیا مو دیکھائیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس سوئے ہوئے تھے ایک آسٹھ ہجری دس نوار رہے ہیں خواب دیکھا اللہ کا نبی کہا ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ڈال رہے ہیں زمین سے خون ڈال رہے ہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے آپ نے کہا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں جمع کر رہا ہوں میں قیامت کے دن ان کا وکیل بن کروں گا ان کا وکیل میں بنوں گا